کچھ محبانِ محبین تھے علی کے اور آپ کے چاہنے والے انہوں نے یہ باطل عقیدہ پھیلا دیا کہ بس علی کی محبت کافی ہے محبت کافی ہے امامِ حسین کے حسین کا غم رکھنا بس یہی کافی ہے اس کے علاوہ عمل کی ضرورت نہیں ہے چاہے تم نشا کرو چاہے تم جو مرزی کرو تم بخشے جاؤگے امام محمد الباقر علیہ السلام کو یہ بات جب پہنچی تو آپ نے پھر کیا فرمایا یہ سب کے لیے سننے والا سب کے لیے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بات اہلِ تشیعوں کی بڑی موتبر کتاب عصولِ کافی کی اندر ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 177 پہ ہے آپ نے جو جواب دیا یہ سب لوگ بڑے دھیان سے سن لیجئے یہی خلاصہ ہے اور یہی اصل ہے آج کی تقریب وہ سارا حاشیہ اور جو کچھ اس میں عصولِ کافی میں ہے میں آپ کی نظر کرنے لگا امام باقر نے فرمایا غلط غلط تم کو یہ غلط نظریات حق سے بہکا نہ دیں اللہ کی قسم وہ ہمارا محب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے احکام کی پیروی نہ کرے تقوی اختیار نہ کرے وہ متقی ہے یہ تب پتہ چلے گا جب اس میں آجزی ہوگی خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرے وہ ہمارا محب ہے امانت کو ادا کرے وہ ہمارا محب ہے کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہے روزہ رکھتا ہو نماز کی ببندی کرتا ہو وہ ہمارا محب ہے ماں باپ کا باعدب ہو ہمسائیوں کی حقوق ادا کرتا ہو فقراء و مساقین کرزداروں اور یتامہ کی مدد کرتا ہو سچ بولتا ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو وہ ہمارا محب ہے زبان سے کسی کو دکھ نہ دیتا ہو وہ ہمارا محب ہے امام محمد الباکر علیہ السلام نے اصول کافی کی اس حدیث کے اندر ایک سچے مسلمان کا نقشہ کھنچ دیا تو صرف اہل تشیعوں کے لیے نہیں ملاد منانے والوں کے لیے بھی اور نامنے والوں کے لیے سب کے لیے یہ ایک لا عمل اور ایک وہ چیز دے گئے کہ تم نے زندگی اس طرح گزارنی آپ نے فرما جو علی کی محبت کا دھم برتے ہیں پیروی نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دھم بھرے سنت کی پیروی نہ کرے یہ اصول کافی میں ہے تنہا یہ محبت اس کے لیے کافی نہیں ہے کیوں کیوں اب کچھ لوگوں کو یہ جملہ برا لگے گا اے جی ان کو حضور کی محبت نفع نہیں دے گی تو وہ فٹ سے حدیث بول دیں گے ایک صحابی آئے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے میرے پاس صرف محبت ہے یہ حدیث پڑھ دیں گے ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے یہ جملہ بولنے کے بعد اس صحابی نے پوری زندگی نماز پڑھی کہ نہیں روزے رکھے کہ نہیں قرآن پڑھا کہ نہیں کیا اس نے یہ جملہ بولنے کے بعد تمام کبیرہ قرآن کرنے شروع کر دیئے تھے تمام صغیرہ قرآن کرنے شروع کر دیئے تھے نہیں بلکہ اس جملے کے بعد اور نیچی کرنا شروع کر دی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ محبت وہی سچی ہے کہ جس میں عطاعت ہو کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اگر وہ اس کی عطاعت نہیں کر رہا تو وہ محبت جھوٹ بور رہا جھوٹ بور رہا وہ دل کو تسلی دے رہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو کسی سے پیار ہو اور وہ رات بار جاگے نہ اس کے لیے جاگے نہ سال ہے کسی کو کسی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے تو جاؤ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس حضور کا ملاد منانے کے بعد سارا سال فارغ صرف فلان کی محبت کا اظہار کر دینا کافی ہے وہ مجھے اتنا بتا دے کیا تجھے جب کسی لڑکی سے پیار ہوا تھا تو تو اس کو خوش کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا کہ نہیں تو اس کو حدیعہ بھیجتا تھا کہ نہیں تو اس کی بات مانتا تھا کہ نہیں تو حجب کی بات ہے کہ وہاں تو سارا کچھ کر رہا ہے اور جب حضور کی بات آتی ہے اور جب اللہ رسول کی بات آتی ہے تو پیسو حدیث لے آتا جی بس انہوں نے کہا کہ وہ محبت کافی ہے نہ نماز پڑھ نہ روزہ رکھ نہ حج کر نہ زکاة دے نہ خیرات دے نہ سچ بول نہیں خدا کے لیے یہ یہ عمل بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ دنیا دوزخ بن جاتا ہے